بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے فضل کرنے بلکت کے ساتھ حاضر ہیں اتنی ویڈیو کے ساتھ بنا رہے ہیں آج ہم ٹو ڈیفرنٹ ٹائپ کے پراتھاس تو کرتے ہیں سٹارٹ آج کی ریسپی پیڑا لے لیں آپ کوئی بھی جو نار ملک روٹی کے سائز کا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی آپ روٹی بیل لیں روٹیاں آپ نے پوری جتنے آپ اس کی گلائی کر سکتے ہیں آپ اتنی اس کی گلائی کر لیں بہت ہی مزے کے اور کرنچی پرانٹھے ہوں گے جو صبح صبح آپ ناشتے میں مہمان ہر گھر میں بنتے ہیں اور یہ ہی ہوتا ہے کہ اچھے سا اچھا اور مزے دار سا پرانٹھا ہو کریں گے اس کے اوپر ہم گی کی لے گی لگائیں گے اب اس کے اوپر پورا آلہ راؤن پرانٹھے کے اوپر اس کو ہم کور کریں گے اس کے بعد آٹے کی اوپر تھوڑی سی چھرکاؤ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے تاکہ آٹا اور ہوتی آپس میں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے ایک نائف لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے کاٹنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح آپ نے یہ سارا کاٹنا ہے میں یہ پوری روٹی کے سلائز کر لیتی ہوں اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے ون بائی ون لیڑ لگانی ہے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا پرانٹھا آج کا بنے گا یہ دیکھیں اس سارے پارس میں نے اس کے اٹھا لی ہیں تھوڑا سا اس کو ایسے آپس میں آپ اس کو پریس کر کے ہولڈ کر سکتے ہیں اس کو راؤنڈ اور راؤنڈ کریں گے فولڈ یہ دیکھیں اور ایسے آپ نے یہ دیا نیچے لگا لیں یہ دیکھیں ہمارا خوبصورت سا پیڑا ریٹی ہے اب ہم کریں گے اس کو پکائیں گے ہم پرانٹھے کو اور اس کو بیلیں گے پرانٹھا میں نے بیل لیا ہے گول سی شکل میں ہمارے پاس گرم ہے اس کے اوپر پرانٹھا ہم دالیں گے جب تک یہ پرانٹھا ہم بنائیں گے ساتھ ساتھ دو چھوٹے چھوٹے پیڑے لے لینے آپ نے اور چھوٹے چھوٹے آپ نے اس کی روٹیاں بیل لینے ہیں دو روٹیاں میں نے بیل لی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر ایسے ہی ہم گی کی کوٹنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اب ہم نے فولڈ کرنا ہے جیسے آپ چھوٹے پرانٹھا بناتے ہیں ویسے آپ نے اس کو گول کرنا ہے یہ دیکھیں ایک لیئر آپ کی ہو گئی ہے دوسرا پرانٹھا بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے گی کی کوارٹٹی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ایسے ہی ہلکا سا ہم گی لائیں گے خوڑی سی آٹے کی ڈسٹ کریں گے اوپر مین پارٹ میں آپ کو بتا دوں آپ یہ دیکھیں ایسے آپ نے روٹی کے پیچھ ہی جو سا آپ نے پرانٹھا بنایا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے اور اس کے کورنر آپ نے فولڈ کر دینا ہے یہ آپ دیکھیں بہت ہی مزے کا اور یمی سا پرانٹھی سا پرانٹھا بنے گا یہ دیکھیں زبردست سا اب ہم اس کو بھی لیں گے اور کرتے ہیں دوسرے پرانٹھے کا لکا کی طرف یہ دیکھیں مزیدار سا پرانٹھی پرانٹھا ہمارا ریڈی ہو رہا ہے یہ صبح صبح بری فاسٹ میں سب کے گھروں میں بنتا ہے دیکھیں اس کی لیرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی بہت ہی خوبصورت اور رولڈر سے لگ رہی ہے یہ دیکھیں ساری لیرز آپ کے سامنے ہیں یہ بہت ہی کھل رہی ہیں بہت ہی مزے کا پرانٹھا ہے میں آپ کو یہ اچھے سے بکھا دوں گا اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں زبردست ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا پرانٹھا ہمارا ریڈی ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور میں ساتھ ہی اس کے آپ کو دوسرے پرانٹھے کی ترقیب بھی لگا دوں چورس شیپ میں آپ نے پرانٹھے کو آپ نے بیلنے کے ساتھ اس کی روٹی بنا لینی ہے اس کو اب ہم ڈالیں گے طوے پر پرانٹھا میں نے طوے کے اوپر ڈال دیا ہے ہلکی فلیم پر کوشش کیا کریں پرانٹھے بنائے کریں اس سے پرانٹھے کو ہردھی فرنسی اور مزیدار سے لگتے ہیں اس کی سائٹ چینج کریں گے گی لگائیں گے اس کے اوپر اچھے سے سپون کی مدد سے سارے پرانٹھے کے آپ نے گی پھلا لینا ہے یہ دیکھیں اب بھی اسے ہی تھوڑا تھوڑا آپ اس کو دیکھیں پنچ کریں گے کھولنا شروع ہو گیا ہے اس کو سائٹ چینج کریں گے ہم اس کے بسم اللہ احمد رہا ہے کتنا مزیدار خوبصورت سا پرانٹھا لگ رہا ہے اس طرح کی ٹھوڑی ٹھوڑی ناشتے میں چینجنگ کیا کریں تاکہ بچے خوش خوش ہو کے ناشتہ کر کے جایا کریں مومن بچے ناشتہ نہیں کر کے جاتے یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا پرانٹھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ ریڈی ہے آج کا بریک فاسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پرانٹھے کتنے خوبصورت اور کرنچی لگ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنی زبردست سیز کی بائٹ میں آپ کو دکھاؤں ملکل کرنچی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں لیئرز بھی آپ اس کی چیک کریں فور لیئرز اس کی بنی ہوئی ہیں تو امید ہے آج کا یہ سمپل سا بریک کاسٹ بھی آپ کو پسند آئے گا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا فیڈبیک ضرور دیا کریں پھر ایک نئے میڈیو کے ساتھ خاضر ہوں گے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ